کیا یہ خوبصورت مندر ہے یا السلام علیکم ورحمت اللہ کیا لے دوستو میں ابھی جدہ میں ہوں جنگ ساتھ شیئر کروں گا سمندر جدے کا اور جو سمندر کے ساتھ جو روڈ ہے وہ شیئر کروں گا بہت ہی زبردست واقعے بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت روڈ ہے سب سے پہلے تو جدہ کی پہچان یہ جیسے بیلڈنگ نظر آتی ہے تو بندہ سمجھ جاتا کہ بھائی میں سمندر کے سامنے ہوں تو چلتے ہیں پہلے یہ روڈ شیئر کرتے ہیں ایک وزیٹ کراتے ہیں روڈ کا اس کے بعد سمندر یہ واقوے ہے بھائی جدہ میں جو سمندر ہے سمندر کے ساتھ ہی اور جدہ کا سب سے خوبصورت آپ اس کو واقوے بھی کہہ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت روڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی بہت خوبصورت واقع ہے سب سے پہلے ایک راؤنڈ لگاتے ہیں بھائی اس روڈ کا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ سمندر شیئر کرتے ہیں بھائی جدہ کا خوبصورت سمنگا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا روڈ کی دونوں طرف سے بھائی یہ ناریل کے پیڑ ہیں یعنی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی شام کے تقریباً پانچ بجرے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد تو اس روڈ پہ بلکل بھی جگہ نہیں ملتی بھائی وہ اترش ہو جاتا ہے جیسے جیسے مغرب قریب ہوگی وہ اترش ہو جاتا ہی یہ واقعی جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے سٹارڈنگ میں ہی یہاں پہ سیکلیں ملتی ہیں کرائے پہ بھائی گھنٹا بیس ریال تیس ریال چالیس ریال تو سامنے ابھی یہ سیکلیں ملتی ہیں وہ جگہ آ جائے گی دیکھ رہے ہیں پانچ بجرے ہیں مگر ماشاءاللہ رش دیکھو ابھی سے رش شروع ہو گیا آئیے جگہ ہے سیکلوں کی در سے قرائے پہ ملتی ہے سیکلیں یہ میری لیور سائیڈ میں سائیڈ یہ سٹارڈنگ کا ایک آگے بھی ہے ٹینڈ میں جدر سے یہ واقعی شروع ہوتا ہے دوسرا سیکلوں کا سٹارڈ یہ جو بڑی بلڈنگ دیکھنا ہے رائٹ سائیڈ میں دکانوں میں سے بھی قرائے کی سیکلیں ملتی ہے یہ دیکھیں ابھی لیور سائیڈ میں دیکھنا ہے یہ بھی سیکلیں اور رائٹ سائیڈ میں جو دکانیں ہیں اس بلڈنگ میں ادھر سے بھی آپ قرائے پہ سیکل لے سکتے ہیں یہاں سے یوٹن لیتے ہیں بھائی تقریباً گھنٹا ہو گیا ہے یہ حالت دیکھیں ایسی حالت ہے بھائی کوئی بھی پارکنگ خالی نہیں ہے گھوم گھوم کے تھگ گیا ہوں بس دعا کریں پارکنگ مل جائے تو گاڑی پارکر کی طرح سمندر خود بھی دیکھوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اوف الحمدللہ اے گھنٹے ڈیڑھ کی خواری کے بعد بھائی موقف ملا ہے ایسے پارکنگ یہ تھوڑی سی جگہ تھی بس الحمدللہ مین چیزیں بھائی پارکنگ مل گئی سمندر پہ آنے کی لیے بھائی تقریباً آپ کو تین سے چار بجے کے درمیان یہاں پہ پہنچنا پڑے گا اگر آپ کو پارکنگ چاہیے تو نہیں تو جیسے میرے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی ہوگا تقریباً گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹا میں ڈونڈ رہا تھا پارکنگ ابھی کی جا کے ملیے ہم اللہ ابھی جو سورج قروب نہیں ہوا تو میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں سمندر دیکھیں فوتو شور ہو رہا ہے سورج جو ہے ابھی گروب ہونے والا ہے تھوڑا سا ٹائم ہے تھوڑا آگے چلتے ہیں جدہ کا سمندر جو ہے بھائی ماشاءاللہ تبارک اللہ ایک تو بہت ساپ سپرا ہے اور جو یہ تفریق کا مقام بنایا ہوا ہے جدہ وہاں پہ ماشاءاللہ ہر سولت موجود ہے کیفہ ٹھیریاں ہیں واش روم سے تفریق کا پورا ٹوٹل سامان آپ کو ایک ہی جگہ میں دے گا یہ جدہ لکھا ہوا ہے جدہ یہ الٹا ہے میں اس طرف سے جاتا ہوں بہت دور دور سے لوگ صرف جدہ جدہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ فوٹو کھچوانے کیلئے آتے ہیں بھائی یہ جدہ لکھا ہوا ہے کیا بات ہے یہ بہت دور سے آخر کھچوانے کوفا لانے جواز نشک رانوستے ہیں بہت دور سے پہیکش کنک چاہاں 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 جواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ساتھ میں ہی میری رائٹ سائٹے واش روم ہیں لیڈیز کے بھی اور جینس کے بھی یہ دیکھنا اور خاص طور پر بچے فل انجوائے کر رہے ہیں بھئی ماشاءاللہ بڑے بھی انجوائے کر رہے ہیں سکونسی کیونکہ بیڑھ کے گپ شپ ماریں گے سمندر کے کنارے پر تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کو کیکڑے کہتے ہیں بتا نہیں کیا یہ میں نے دیکھا ہے جیدر جیدر مچھیوں کی شاپ سے ادھر پڑے رہتے ہیں جیدر سے مچھی ملتی ہے یہ کیکڑے بتا نہیں کیا وہ چپکے ہوئے ہیں جو ان کو کیکڑے کہتے ہیں یہ کھانے کی چیز ہے سمندر کی موجیں دیکھیں بھائی انجوائے کریں سمندر کی موجیں واہ سمندر کی موجیں اور آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھ رہے ہیں سمندر کے بلکل کنارے پر ایک بہت خوبصورت مسجد ہے سبحان اللہ سامنے مسجد کے پاس میں پہنچ گیا ہوں بھائی وہ جو ہے مغرب بھی ہے وہ تقریباً ہونے والی ہے دیکھیں سورج میاں جو ہے ابھی دل کی سمندر میں آدھا گروہ ہو گیا بھائی سمنٹ سمنٹ موسیقی موسیقی دوستو مغرب کی آزان ہو گئی ہے اب انشاءاللہ میں اسی مسجد میں نماز عطا کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا تو میرے سینلر کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے فرنس پر ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی